موسیقی سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا فائلم پورپرا اس کے بعد سلنٹریٹا پائلم پلٹی ہیلمنتیس اسکلمنتیس نیماتوڑا مولسکا اور آج جو ہے ہم پائلم انیلیڈا کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے ہیں اٹائیمالوجی کیا ہوتا ہے یہ گریک ورڈ ہوتا ہے میننگ اس کا کیا ہوتا ہے انیلس انیلس مین لیٹل رنگ کو کہتے ہیں ڈیپینیشن کے اگر ہم بات کریں اس انیمل کے بارڈی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں انٹو رنگ اسے انیلیڈ کہتے ہیں ہیبیٹرٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہ فری لیونگ میں بھی ہوتا ہے جس طرح ارتوام ہوتا ہے ان پیراسیٹک بھی ہوتا ہے جس طرح لیچ ہوتا ہے اگر ہم بارڈی کی بات کریں ارتوام بارڈی سیلینڈرکل ہوتا ہے اور نیریز کا جو ہے ڈارسو ونٹرکل کمپریسٹ ہوتا ہے ڈارسو ونٹرکلی مانو ڈارسو ونٹرل سائیڈ پر کمپریسٹ ہوتا ہے سائیمیٹری بائی لیٹرل سائیمیٹری ہوتا ہے بائی لیٹرل کا کیا مطلب ٹو ایکل پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے لیئرز ٹریپلو بلاسٹک ہوتا ہے تری لیئرز موجود ہوتا ہے ایک ٹو میزا اینڈرر موجود ہوتا ہے بارڈی کیوری سیومیٹ ہوتا ہے مطلب سیلو موجود ہوتا ہے سیگمنٹیشن کی اگر ہم بات کریں بارڈی اس میٹا ایمرکلی سیگمنٹڈ م مطلب انٹرنیلی اور ایکسٹرنیلی سیگمٹڈ ہوتا ہے سکیلیٹن کس طرح ہوتا ہے سیلومک پلیڈ موجود ہوتا ہے ایک ازہ ہیڈروسٹیٹ ایکسکیلیٹن کا کام کرتا ہے ڈیجیسٹری سسٹم پری لیونگ سپیشیز میں ویل ڈیولپ ہوتا ہے اور سرکولیٹری سسٹم کلوز سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے سوڈو ہارٹ آر پیزنٹ مطلب پالس ہارٹ موجود ہوتا ہے ایٹھ ایز بلڈ این بلڈ ویسلز بھی موجود ہوتا ہے سرکولیٹری سسٹم میں نیکسٹ ون ہم ڈسکس کریں گے ایکسکیلیٹری سسٹم ایکسکیلیٹری سسٹم کنسیسٹ اپ نپریڈیا موجود ہوتا ہے اینڈ اٹ اوپن ٹو دا ایکسٹیریئر ترو نپریڈو پور اور یہ ایکسٹیریئر سیٹ پر اوپن ہوتا ہے ترو نپریڈو پور اس طرح لکوموٹری ارگن اس ارتوام میں سیٹی موجود ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے آؤٹگروتز ہوتے ہیں ارتوام میں سیٹی ہوتا ہے پوریا ہوتا ہے ریسپریٹری سسٹم کس طرح ہوتا ہے یہ ڈیپیوزن میں جتنے بھی ارتوام میں اور یہ سب ڈیپیوزن کے ذریعے ریسپریٹری ریسپریشن کرتے ہیں نیری جو ہے گلز انڈر پوریا ہوتا ہے ریپروڈکشن کس طرح ہوتا ہے کامن موڈ اس سیکشل ہوتا ہے ریپروڈکشن وائل موسٹلی دے آر ہرمپروڈائٹ ہرمپروڈائٹ کیا ہوتا ہے کہ سیم انڈیویجول میں بوٹ سکس ارگن موجود ہوتے ہیں ٹھیکے سے ہرمپروڈائٹ کہتے ہیں پورٹیلیزیشن ایکسٹرنل ہوتا ہے ایکزامپل کے گرم بات کریں ارتوامز ہو گیا لیچز یہ سب کیا ہوتے ایکزامپل آپ انیلیٹس ہوتے ہیں اس طرح ایمپورٹنس کے گرم بات کریں انکریز سوائل پورٹیلیٹی کا کام کرتا ہے اس طرح بوروز بوروز مطلب چھوٹے چھوٹے سراغ کرتے ہیں زمین میں اس سے وارٹر ایبزاب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی مطلب ایک ایڈوانٹیجز ہے فیڈ آن ڈکینگ ارگنزم کلینگ انوارمنٹ مطلب انوارمنٹ کو بھی کلین کرتا ہے جتنے بھی ڈکینگ ارگنزم اسے ڈڈ ارگنزم کو مطلب بھی ڈکے کرتے ہیں تو اس طرح اور یہ جتنے بھی ارتوام ہے یہ خوراک ہوتا ہے پر فشنگ جتنے بھی فشنگ ہوتا ہے تو ارتوام یز کرتے ہیں اس کے لئے اس طرح لیچز جو ہے ابھی بھی یوس ہو رہے پر سکنگ آف بیٹ بلٹ پرام وونڈز آف پیشن مطلب ابھی بھی یہ کیا ہوتا ہے بلٹ سکنگ کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ فوڈ چینگ کے لئے بھی امپورٹن ہوتا ہے اس طرح لیچز کیا ہوتا ہے یہ پیراسیٹ ہوتا ہے اور یہ مختلف قسم کے ہیلتھ این گروت اپک کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پیراسیٹ ہوتا ہے اس طرح یہ ارتوام ہوتا ہے اس میں یہ رنگز موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے سگمنٹڈ اس طرح لیچ ہو گیا تو یہ دو کامن اگزامپل ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اپیسیڈو کو لاحق کریں گے جو اس کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے یوریپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تینکی سو مچ پوچنگ بائی